موسیقی 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 وَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسر لی امری وَحَلُ الْعُدْتَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اما آباد فقط قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفْزَلُ الْعَمَالُ اُمَّتِي اِنْتِزَارُ الْفَرَجِ حضرت آرانِ سحید و شہدہ پہلی سفر کی شب لگ چکی ہے لٹا ہوا کاروان شام پہنچ چکا ہے بہرحالہ ہم اتنے ایام سے اتنے دنوں سے مجالس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا اور یہ مسئیبت اور یہ مشکلات جو اہلِ بیت پر ہیں بارال اس کو بیان کرنا ہے اس پر گریہ کرنا ہے اور اس واقعے کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف اکسٹھ ہجری کا واقعہ نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ صحیح تو شہدہ کیوں کربلا آئے کیوں اپنی اہلِ حرم کو لے کر کربلا آئے تھے انہوں نے عصیر ہونا تھا انہوں نے زندان میں جانا تھا مگر جو چیز باقی رہے گی وہ خدا کا دین باقی رہنا چاہے ہماری بھی زندگی میں یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جب مجلس و عرادہ داری میں آتے ہیں سنتے ہیں قائم کرتے ہیں بربا کرتے ہیں اصل حدف خدا کا دین ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا دین باقی رہے ہم رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہی امام کا بیغام ہے اجزانِ مہترہ اگر آج دین نہیں ہے تو پھر ہماری شاید محنتیں خدا کی بارگاہ میں زائع نہ ہو جائے اور بوری دنیا اسی نظام پر اسی سسٹم پر چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں ہر دور میں میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال آج جو ہے وہ آخری مجلس ہے خدا انشاءاللہ زندگی دے توفیق دے کہ پھر آپ کی ترمیان میں حاضر ہوں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سگا اور جو آپ سننے آئے تھے شاید میں وہ آپ کو دے نہیں پائے آتنے دنوں تک اور خدا کرے کہ ہم اس توفیق عطا ہو کہ واقعا جو حق ہے اس کو ہم ادا کریں اور جو بیان کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے اطراف میں اپنی جان اپنی مال بہت ساری انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں لیکن کربلا سکھاتی یہ ہے کہ چاہے تمہاری گردنیں کٹ جائیں حق سے پیچھے نہیں ہے تو ورنہ پھر کربلا پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں یہ پیغام ہے کربلا کا واضح پیغام ہے ورنہ امام بھی ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں کہیں بھی جا سکتے تھے امام امام کو کیا تھا انہوں کا مدینہ میں مدینہ میں انہوں نے کہا کہ بات مال لیں بیعت کر لیں ختم ہوگا بات نہیں ورنہ امام کے لیے کیا تھا امام کہیں بھی جا سکتے تھے امام نے کہا نہیں مسئلہ صرف ایک بیعت کا نہیں تھا مسئلہ بہت بڑا تھا عجیزان مہترم یہی بہرحال میں چند دنوں میں آپ کی خدمت میں جو بیان کیا کہ ہم اس پورے سینیریو کو سمجھیں ہم اس بڑے کینوس میں دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا یہ تب ہی سمجھ میں آئے گا جب کربلا واضح ہوگی کہ کربلا کیا تھی کربلا صرف یہ مارکہ نہیں ہے کہ امام جا رہے تھے کوفہ والوں کے پاس امام کو روک دیا امام کو شہید کر دیا اور نہیں کربلا یہ نہیں ہے عجیزان مہترم یہاں امام تک پہنچنے کے لیے انبیاء کی میند ہے ساری یعنی سارے انبیاء کا وارث ہے جو کربلا آیا ہے سارے انبیاء کا وارث ہے کیسے وارث ہے میں اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں دوسری طرف کون آیا ہے اس سسٹم کو سمجھیں جب تک یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے زمانے کے امام کو نہیں سمجھ سکتے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جس دور میں کڑے میں ہیں بہت سنسیٹیف دور ہے بہت حساس ہے یہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو اور مجھے امام سے دور کر سکتی ہے اور امام کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے ہماری غلطی امام منتظر ہے امام بالکل ایسے ہی ہے جیسے امام کو کربلا والوں نے کوفہ والوں نے بلا گیا خط لکھے اٹھارہ ہزار کہیں بارہ ہزار امام کو خط لکھے گئے خط لکھے گئے کہ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آج کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ جل اللہ جل کیا ہے خط تو ہیں اور کیا ہے یہ آجائیے آجائیے جلدی آئیے جلدی آئیے کہاں آئے کس کے پاس آئے امام کس کے گھر آئے امام کس انجمن کے پاس امام آئے کس امام بارگاہ میں امام آئے ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہماری مجلس نہیں ہے تو ہم مجلس میں نہیں جاتے میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں اگر دوسری انجمن نے یہ کیا ہم بانی جائیں گے فلانے نے یہ کیا فلانے نے کسی نے کسی تنظیم نے پروگرام کیا ہم نہیں جائیں گے تو امام کہا آئیں گے کہاں سوالیاں نشان ہے یہ آج کس امام کو پکار رہے ہیں کہاں آئے امام تیار ہیں ضرورت کے سیسکی ہے متحد ہونے کی اتحاد کی ضرورت دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ اسے اسلام سے دشمنی ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں لڑا رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ بریلوی ہے اہلِ حدیث ہے ڈیوبند ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اسے کا آپس میں لڑے مرے ایک دوسرے کو مارے فنا ہو جائے دباہ کر دیں اپنے ہاتھ اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا دوسری طرف دشمن اگر شیعہ کا ظاہر ہے تو اس کو کیا کہتا ہے شیعہ سے دشمنی کرو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کونسی تنظیم کا ہے یہ ماتمی ہے یا ازادار ہے یہ نمازی ہے یا کون ہے یہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے یہ مولائی ہے یا نہیں ہے اسے کوئی نہیں اگر شیعہ دشمن ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں تقسیم در تقسیم کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے خود کر رہے ہیں یا کوئی کروا رہا ہے بہت بابصیرت چاہیے علی کا شیعہ بے بصیرت نہیں ہو سکتا ظاہر ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے وہاں پر توڑا کیوں جا رہا ہے کیوں توڑا جا رہا ہے کون توڑا ہے عزیزان مہدرم قرآن جعویدہ موجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھی جو ہوتی رہی قرآن سورہ مجادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بہرحال میں اس موضوع کو کافی آگے حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر لیکن بہرحال آپ کے اذانِ عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سنیریو کو سمجھے دنیا میں وہ کیا رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوہ کرتے ہیں نجوہ کسے کہتے ہیں سرگوشی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں یعنی کس کو رسول سے کہا جا رہا ہے رسول سے مخاطب ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں یہ جو پلیننگیں کرنے والے ہیں یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں یہ اگر تین ہیں تو چوتھا میں ہوں اگر یہ پانچ ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں یعنی کیا یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقع ہوں ساری سرگوشیوں سے اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتا نہیں دیتے تھے یا رسول اللہ کو حدیث کیا ہی وئی آگئی یہ وہاں پر آپ کے لیے پلاننگ کر کے بیٹے ہوئے ہیں تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا کیوں کیونکہ رسول نے کہا جانے دو جانے دو جانے دو عزیز عالم مہترم کون لوگ تھے یہ قرآن کی آیتیں کم نازل ہوئی ہیں یہ تب ہی نازل ہوئی ہیں کہ جو ہیں آس پاس ہے کوئی تو ہے یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں ان کا حدف کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ گناہ کروانا چاہتے ہیں یہ دشمنی کروانا چاہتے ہیں یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں میں تحمل سے زیادہ آپ کو مزائم نہیں ہوں گا ویسے آج بہت تاریخ دیر ہو گئی زانے مہترہ بس میں چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ کوئی نتیجہ لے کے جو ہے وہ اٹھیں یہ پلیننگ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں آئیں فرد کو گناہ کروائیں ایک شخص کو گناہ کروائیں پھر تشمنی اجابت کریں اور آپ رسول کے مقابلے میں معصیت کروائیں یعنی کیا یعنی جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں آئیں جو رسول نے کہا ہے اس کو توڑیں جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں اپنے حدود قائم کریں حدود کس کو کہتے ہیں حد ہے اس سے باہر نہیں نکلنا اس سے باہر نہیں جانا نہیں ان حدودوں کو توڑو اپنے حدود بناو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں نجوہ ان کا نجوہ کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے ان کا نجوہ شیطان کا نجوہ ہے شیطان ہے جو ان سے سرگوشیاں کروا رہا ہے معاملہ بہت سنگین ہے ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے شیطان نجوہ کرواتا ہے ان سے اور اے ایمان لانے والو آگاہ رہو ان کا نجوہ تمہارے تک نہ پہنچا ہے کہیں یہ ان کا نجوہ ہے جو تم تک پہنچا ہوا ہے اللہ اللہ صلی علیہ محمد ایزان مہترم قرآن ہے بھارا قرآن زمانے میں محیط نہیں ہے کسی آخری زمانے تک قرآن ہے یعنی یہ نجوہ آج بھی ہو رہا ہے یہ سرگوشیاں کوئی ابھی بھی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے آپس میں لڑواؤ دشمنی اجاد کرو جوانوں سے گناہ کرواؤ یہ سب نجوہ ہو رہا ہے قرآن جب اس شیطان کے نجوہ کی بات کرتا ہے تو قرآن دوسرے نجوہ کی بات کرتا ہے یعنی رسول سے بھی نجوہ کرو لیکن کیونکہ فقی اکام بھی ہیں صورت میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہونا تو اس وقت لوگ کیا تھے آتے تھے رسول سے کان میں بات کرتے تھے اخلاقی طور پر اگر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دو لوگ کان میں بات کریں تو بری بات سمجھی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے اخلاقی احکام ہے کہاں رسول سے آکے یہ کانوں میں بات کرتے تھے قرآن کی آیت آگئی کیا آگئی؟ کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ دو پھر رسول سے نجوہ کرو صدقہ دو اور پھر رسول سے نجوہ کرو تو تاریخ اور روایات کہتی ہیں کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ تھے بڑے بڑے ایمان حضرت سلیمان فارسی بھی موجود ہیں کتنا ایمان ہے؟ کس درجے کا ایمان ہے؟ اچھا ہم لوگ بڑے کہتے ہیں حضرت سلیمان کا ایمان حضرت ابو ذر کا ایمان میں بڑا فرق تھا وہ پھر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا؟ اس کا ایمان تمہیں کیا پتا سلمان کا ایمان کیا تھا؟ تم ایمان کا علیف کا نکتہ بھی نہیں پتا تمہیں ایمان کا ایمان کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ کہ حضرت سلیمان کا ایمان کیسا تھا؟ سلمان و منہ علیہ بیت؟ لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت سلیمان نے بھی صدقہ نہیں دیا صرف ایک شخص نے صدقہ دیا اور نجوا کیا صرف علی ابن عدی تعالی اللہ اللہ صرف ایک شخص نے نجوا کیا صدقہ دیا نجوا کیا اب یہ جو نجوا ہے اب یہ نجوا رسول کا اور علی کا ہے اب جو بھی رسول کے پاس تھا وہ علی کو دے دیا اور سب بتا دیا سب بتا دیا یہ بھی نجوا کر رہے تھے یہ بھی نجوا کر رہے تھے اور یہ نجوا کرتے رہے اور یہ آج بھی نجوا کر رہے ہیں یہ آج بھی گفتگو کر رہے ہیں مگر قرآن قانون دے رہا ہے قرآن نے قانون دیا کہ جب بھی تم رسول کے مخالف نجوا کرو گے تو میں تمہارے ترمیان میں سنوں گا اب یہ جو نجوا کر رہے ہیں اب یہ نجوا خدا سن رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو بتا نہیں ہے خدا کی حکومت کے اندر ہے شیطان جتنا بھی کچھ کر لے ہیں تو خدا کی حکومت کے اندر کہاں جائے گا بہار تو نہیں جا سکتا اب خدا اس نجوے کو اپنے اس زمانے کے ولی کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا نجوا کر رہے ہیں اب اگر اس ولی کا کوئی نمائندہ کچھ کہہ دے نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا بڑی منت سمیں بڑے چملے کو میں نے آدا کیا یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سازے سے کر رہے ہیں یہ آج بھی سازے سے کر رہے ہیں اچھا آج کون ہے آج کتنی بڑی حکومت ہے ان کی پوری دنیا پوری دنیا جی ساری طاقتیں سب رائٹ لیفٹ سب جمع ہو گئے ہیں نجوا کر رہے ہیں ان کو دشمنی کس سے ہے ان کو کس سے مسئلہ ہے ان کو کس سے مسئلہ ہے اسلام سے یہ جو نجوا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف یہ رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے توہین رسالت کہاں ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آج جو اسلامی ملک اس غاصب حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں یہ کس کی توہین کر رہے ہیں کس کی توہین کر رہے ہیں اسی توہین کو چھپانے کے لیے آپ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں تازیم صحابہ تازیم اہل بیت ریلی اچھا تازیم صحابہ تازیم اہل بیت ریلی ہے تو آئیے بیس سفر کو پھر آئیے حسین صحابی بھی ہے حسین اہل بیت بھی ہے حسین صحابہ صحابہ سلیئی اہل بیت رہے ہیں سلیئی قیم زندہ بیٹ رہے ہیں زندہ بیٹ رہے ہیں مردہ بیٹ رہے ہیں مردہ بیٹ رہے ہیں ایسی اللہ اللہ himme آئیے بھئی تازیم صحابہ اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب جو پشتے پیمبر پر بیٹھ جائے تو وہی نازل ہو جائے کہ جب تک حسین نہ آٹے سجدے سر نہیں اٹھانا بھئی اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جو دو سے رسول پر ہو اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سوار دیکھو یا سواری دیکھو اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب وہ موبائلہ کی آیت اتری کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تو کس کو لے کر آئے اس سے بڑا کوئی صحابی ہے کہ جس کے لئے رسول یہ کہا کہ عرض کے دائل طرف یہ لکھا ہے انالحسینہ مزبہ الہدہ تو آؤ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں دکھاؤ پوری دنیا کو بیس سفر کو جہاں جہاں بھی جلوس مرکزی ہوتا ہے سب سنی شیعہ سنی کے سارے فرقے جو رسول سے محبت کرتے ہیں جو صحابی سے محبت کرتے ہیں جو اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں نکلو اپنے گھروں سے بتاؤ دنیا کو گافروں کو کہ حسین اکیلا ہمیں چھوڑ سکتا ہے لبیت یاو سکتا ہے لبیت یاو سکتا ہے صحابی 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 کرنا ہے تو آئیے گھر اس سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے کہاں تھے باقی صحابی جب یزید آیا کہاں تھے یہ اکیلا صحابی اپنی اولاد کو لے کر کون ایسا صحابی آیا جو چھ مہینے کے بچے کو بھی قربان کروارا ہے بھئی آج سے آپ صحابی بولا کرے نہیں بولے نوازہ رسول صحابی بولے دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم صحابیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ صحابی اس سے بڑے کوئی صحابی نہیں اس سے زیادہ کسی نے درک نہیں کیا جو دہان مبارک رسول کو چوس چوس کر بڑا ہوا اس سے بڑا صحابی لحموں کا لحمی دموں کا دمی یعنی گوشت رسول کا گوشت ہے خون رسول کا خون ہے یہ خون ہی تو تھا جسے باہ دیا کر بڑا ہوئے عزیزان مہترم سمجھنے کی کوشش کریں سارے سنی شیعہ بھائیوں جس بات لوگوں کو اپنے دیکھیں دشمن کی سازش کو بہچانیں یہ اس ایک غاصب حکومت کو چھپانے کے لیے سرکہ واریت کی جنگ لڑائی جا رہی ہے یہ کہیں اور کا پیسہ یہ حکومت کی جمعہ داری ہے عزیزان مہترم حکومت کیوں جازش دے رہی ہے اپنے ملک کو استعمال کب تک ہم استعمال ہوں گے کب تک دوسری جنگوں کی قیمت ہم لوگ دیں گے کتنا ہم نے افغانستان میں اپنے جوان خون دیا ہے یہ فوجی ماں نے اس لیے بنایا تھے کہ آپ دوسروں کی جنگوں پہ جوانوں کو قربان کریں کب تک یہ ماں نے تو جوان دیئے تھے کہ ملک کی سردے بچائیں کب تک یہ ماںیں ایسے بیٹی رہیں گی عزیزان مہترمی سمجھنا چاہیے ہمارے ذمہ داروں کو اور اگر آج کچھ کر کر سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے تو یہ نجوہ قیامت والے دن بھی گھرے باپ پگڑے گا یہاں آپ نکل جائیں آپ سمجھیں میں نکل گیا لیکن وہاں معاملہ وہاں سید الشباب الہل الجنہ یہی ہے یہاں آپ ادھر ادھر ہو بھی گئے ادھر داخلہ نہیں ملنا جنت میں یہاں جتنا بغض رکھنا ہے رکھ لو جو جنت کا دروازہ ہے نا اس کی جو کھونٹی ہے جسے گھٹ گھٹ آیا جاتا ہے اس کو جب گھٹ گھٹ آیا جائے گا تو صرف علی 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 آج جانے مات رہا ہوں کہاں بھاگیں گے اب یہ جو ہوا بھی ہے یہ خدا کا لطف ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حق کہاں ہے حق کب تک چھپائیں گے آپ کب تک چھپاتے رہیں گے وہ حق کے بدلے سولی چڑھا دیا لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا حق تو ایسے ہی ہے حق کو کہاں چھپائیں گے آپ حق یہی ہے جانے مہترم اور یہی اسی حق کا آخری نمائندہ غیبت کے پردے میں اور کوئی نہیں ہے سب میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا سارے مذہب اور فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری امام غیبت کے پردے میں کچھ کیاں پیدا ہوگا کچھ کیاں ہو چکا ہے ہے ایکی اس ایک کے مقابلے میں آنے کے لیے یہ سارا نجوہ ہو رہا ہے یہ سارا نجوہ یہ کیوں یہاں پہ آ رہا ہے اس کو کیا ہے یہ یہ غاسب حکومت ہے کیوں آپ کے آس پاس آ رہی ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ آخری مکہ سے آئے گا یہ مکہ سے آئے گا تو اب یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے قفزے میں آ جائے یہ بھی ہمارے قفزے میں آ جائے مدینہ بھی ہمارے پاس ہو مکہ بھی جب ہمارے پاس ہوگا تو کہاں امام آئے گا ہم کہاں آنے دیں گے مگر یہ سب جانتے ہیں انہوں نے ساری روایتیں پڑی ہوئی ہیں سب پڑھا ہوا ہے لیکن عبرت نہیں لے رہے تاریخ سے کہ اس وقت بھی یزید لئین نے پوری گورنروں کو سب کو خریدا ہوا تھا پوری اس وقت کو ایک ہی مسلمان حکومت تھی نا اتنے سارے مسلمان دوڑی تھے پتہ نہیں کدنے ملک ہیں ہم لوگ ابھی ایک ہی حکومت تھی مسلمانوں کے سب کو خریدا ہوا تھا روکا ہزاروں کے لشکر سے روکا اللہ کے نمائندے کو مگر اس نے کربلا میں آ کے یہ بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں بلا رہے ہو کربلا ہم نے تمہیں کربلا بلایا ہے ہم نے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قبضے میں لیں گے وہ خود بلا رہا ہے آؤ آؤ میرے ظہور کا وقت تم خود قریب کر رہے ہو آؤ جتنے جمع ہو سکتے ہو آؤ آؤ تم کیا سمجھتے ہو تم تعداد سے لڑو گے اگر تعداد زیادہ ہوتی اللہ اللہ صلی اللہ محمد تم تعداد سے لڑو گے تعداد زیادہ ہوتی تو پھر کربلا میں دشمن جیتا یہاں کونٹیٹی نہیں چاہیے یہاں کالٹی چاہیے یہاں تین سو تیرہ کافی ہیں یہاں تین سو تیرہ کی تیاری ازانیں وہ تو ان کو خطرہ یہی ہے کیوں ایک قاسم سلمانی سے خطرہ دائے لے کیوں یہ ٹائم میگزین کہتا ہے مین آف شیڈو سائے والا شخص ہے کیوں بتا ہی نہیں ہوتا ہوتا کہاں کبھی کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں واحد جرنل ہے دنیا کا جس کے لیے دنیا کی حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھتی تھی کسی اور دنیا کا جرنل ہے جس کے لیے دنیا کی حکومتیں بیٹھتی ہوں اس حوالیہ نشان ہے ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے مسلمان قائد ہیں ہمارے لیے بھی امام ہی آخری امام ہے ایک ہی امام ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سوالیہ نشان ہے یہاں پہ تو آپ جو بھی کر لیں جتنا کر لیں ادھر بہت پکڑ ہے ماں بولیں گے ہم نے بھی اسلامی حکومت دی تھی تمہیں ہم نے بھی تمہیں یہ سارے عہدے دیئے تھے تم نے کیا کیا ہماری آخری کے لیے کیا صرف ایک ہی گروہ ہے جو آخری کے لیے کام کرے گا اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا یہ یاد رکھیے گا ہر کے با ولایت افتاد دروفتاد جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا وہ گر جائے گا یہ جو آپ سمجھتے رہے نا یہ نجوہ یہ نجوہ کیوں ہے یہ جمع ہو رہے ہیں سب جمع ہو رہے ہیں یہی جمع ہوئے سارے انہوں نے جمع کیا پورے دنیا کے گھنڈوں بدماشوں کو دائش کے اندر آئی ایس آئی ایس کے اندر کیا کیا ایک ہی کافی تھا ایک ہی کافی تھا اتنا مارا اتنا مارا کہ خصاف کر دیا اور جب وہ زندہ تھا تو ان کے لئے خطرہ تھا اور یہ سمجھے کہ ہم اس کو مار دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ شہید قاسم سلمانی زندہ قاسم سلمانی سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیوں خطرناک وہ قوم کی حیات ہے وہ قوم کی حیات ہے حضران مہترم کیوں کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بدن میں روح ہوتی ہے اور جب شہید ہو جاتا ہے تو یہ روح آلم پہ محیط ہو جاتی ہے کس کس کو مارو گے تو ایک کو مارو گے یہاں لائن لگی ہوئی ہے یہی نجوہ کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کا میڈیا جو چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ ساری سازشیں ٹی وی چینلز خبروں کے چینل انٹرٹینمنٹ یہ سوشل میڈیا یہ فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب سب ان کا نجوہ ہے ان کا نجوہ ہے یہ نجوہ کر رہے ہیں اور ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے مومنین اس نجوے کا شکار نہ ہوں اس پروپگنڈے کا شکار نہ ہوں یہ آپ کو بھڑکائے گا یہ جو سے آج ہمارے بہت سارے کچھ دوست ہے باب نادانی کہوں گا میں تو کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ویر جو ہے وہ لان کر رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کوئی مومن مارا جائے کسوروار کون ہے آپ کا نجوہ وہ کر رہا ہے یہ اس کا پلیٹ فارم ہے آپ نے اگر اس کو الہی استعمال نہیں کیا آپ زائے ہو جائے گا دشمن نجوہ کر رہا ہے دشمن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہتھیار کیا ہے سوشل میڈیا ہتھیار ہے آج اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ وکٹم ہو جائیں گے اور وہ نجوہ کر رہا ہے سادس سے کر رہا ہے سارا سب کچھ اسی کا ڈیزائنڈ ہے یہی تو ہے نا آپ اتنا کیسے ہوتا ہے میں نے کچھ کہہ دیا کٹ کٹ کر کے اس کی ایک ویڈیو بنا دی ویڈیو بنا گے پھیلا دی اب آپ اور میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے اگر کوئی غلطی بھی کی تھی تو برحال یہیں ختم ہو جاتی بات لیکن ہم لوگ اس چیزوں کو پھیلا کر اس نجوے میں شریک ہو رہے ہیں بہت ضروری اجزان محترم بہت یعنی آخری زمانہ ہے یہ اس ٹائم بہت سخت ہے یہ زمانہ اور اس میں چھننی چل رہی ہے کہ جو ثابت رہے گا وہی امام کے ساتھ ہوگا ورنہ لوگ گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں کتنے لوگ گر گئے اس زمانے میں کتنے لوگ امام کے چہرے کو دیکھتے تھے مسجد نبی میں رسول خدا پوچھتے تھے کیا دیکھ رہے ہو کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے کہا رسول خدا تلوار لیں مار دیں کہا جب کچھ کیا نہیں تو میں کیسے ماروں پہلے لیکن یہ ہوا علی کے مقابلے میں آئے کی نہیں آئے تو عجزان محترم چھاننی بہت خطرناک ہے زمانہ یہ اس ٹائم نجوہ کر رہے ہیں آپ ان کی سازشوں کو سمجھیں سب سمجھیں یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں ایک لڑکے کو جوان کو تباہ کرنے کے لیے ایک گھر کو گناہ کروانے کے لیے اور ایک کمیونٹی کو ایک ملک کو ایک قوم امت کو برباد کرنے کا یہ نجوہ اور یہ پلاننگیں کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے یہ اخلاق کے مقابلے میں اخلاق یہ دین کے مقابلے میں دین یہ اعتقاد کے مقابلے میں اعتقاد لا رہے ہیں یہ گھر کے سسٹم کے مقابلے میں گھر کا سسٹم دے رہے ہیں یہ جو آج ہمارے ٹی وی چینلوں پر بے حیائی برائی نامحرم تعلقات یہ شیطان کا نجوہ ہے یاد رکھئے یہ لا رہا ہے اسلامی گھر کے مقابلے میں شیطانی گھر یہ نجوہ کر رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ساتھ ہو کے آ رہا ہے ہم لوگ تو نورمل ہے ہمیں ویسے بھی کوئی بتاتا تو بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں ہو نجوہ ہے اجزان مہتر میں آپ کی خدمت میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میرا ایکسٹریک کیا ہوا نہیں ہے یہ بہت بڑے بڑے اساتیت کی محنت ہے جو میں آپ کی خدمت میں ٹوٹا پوٹا ترجمہ کر رہا ہوں یہ نجوہ ہو رہا ہے اور یہ جمع ہو رہے ہیں سازی سے کر رہے ہیں مگر یہ بھول گئے کہ خدا ان کی اس پلیننگ سے واقف ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنے پلیننگ کر لو اور ہم بھی اپنی پلیننگ کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ان کو خوف ہے تو صرف ان شخصیتوں سے کہ جو ان کی ساری باتوں کو دنیا کو بتا دیتے ہیں کیوں ہمارے ماراج اکرام کو برا بلا کہنے کے لیے پلیننگ کی گئی کس نے کیا کتنا پلیننگ کیا انہوں نے کتنے سالوں میں اس کام کو کیا یہ انقلاب کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو انقلاب تھا یہ نہ بلیک کا تھا نہ فرنچ تھا انہوں نے سٹیڈی کیا ہے انہوں نے کہا یہ جو انقلاب ہے نا یہ تشیع کا انقلاب ہے اور کہا کہ یہ تشیع جو ان کا بہت بڑا سٹیڈیجیکل پلینر ہے فوکو یاما جو پینٹا گون کا سٹیڈیجیکل پلینر ہے اے وہ چیپنیز اس نے جو کانفرنس تھا انقلاب کے بعد اس نے بتایا شیعہ کہتے کسے ہیں کہا کہ شیعہ ایک پرندے کی ماند ہے شیعہ ایک پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں ایک سرخ رنگ کا ایک سبز رنگ کا سرخ رنگ کا پر حسینیت کا شہادت کا پر ہے کہا جتنا ان کو مارو یہ اور پرواز پگڑ دے ہیں کہا دوسرا پر سبز رنگ کا یعنی امید کا انتظار کا یہ کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہا بھی یہ دو پر ایسے ہیں کہ جو ان کو روک نہیں سکتا یہ اتنی تیزی سے پرواز کر رہے ہیں کہا کہ اگر ان کو روکنا ہے تو ان کے دو پروں کو خراب کرنا پڑے گا کیسے؟ کہا ان کی حسینیت کو ان کی ازاداری کو خراب کرو یہ ان کی رفتار کو روکے گا کہا ان کے امید جو فلسفہ انتظار ہے اس کے معنی تبدیل کرو یعنی کیا؟ یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا امام خود آئیں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا امام آئیں گے فلسفہ انتظار تبدیل کرو انہوں نے محنت کی کئی سال لگائے کیا کیا؟ کیا؟ آج اس کا نتیجہ ہمارے ساتھ میں ان کی ازاداری کو خراب کرو یعنی کیا؟ ازاداری کو ختم نہیں کرو خراب کرو کیسے خراب کرو؟ یہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں یہ امام علی سے محبت کرتے ہیں انہی ناموں کی وجہ سے انہیں ٹکڑوں میں باندھو مشکل بات ہے مجھے پتا ہے اس کو حضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے حضرت علی علیہ السلام کے نام پر ہمیں ٹکڑے تقسیم کیا گیا کیا کہا؟ یہ ہے یہ تو مقصر ہے یہ تو مولا ہی ہے کیا کیا ہے؟ یہ تو فضائل نہیں پڑھتے ہیں یہ تو یہ پڑھتے ہیں کہاں لے گا ہے قوم کو؟ کن جہلوں کے ہاتھوں میں قوم دے دی؟ کیا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دو دن میں ہو گیا؟ سالوں میں عینت کی انہوں نے اس جگہ سے اٹھنے والا بچہ کبھی بھی حضرت قاسم کی طرح اپنے ٹکڑے نہ کروائے میں عینت کی انہوں نے؟ لیکن اس نے کہا کہ اس پڑوں کو جتنا بھی کاٹو کچھ کرو اس پرندے نے ایک ذرا پہنی ہوئی ہے کہ جب بھی اس کے پڑوں میں نقصان ہوتا ہے تو وہ ذرا پرندوں کو دوبارہ طاقت دیتی ہے اور کہا یہ جو ذرا ہے تشیعوں کی یہ مرجیت کا نظام ہے مرجیت جب تک یہ نظام رہے گا ان کو کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک جملہ بولتے ہیں ایک جملہ پوری عراقی قوم سڑک پر نکل کر دائش کا خاتمہ کر دیتی ہے ایک جملہ اللہ صلی علیہ محمد ہمیں تو کہا گیا یہ تو علماء کا ہے یہ تو عراق کا ہے یہ تو عراق کا معاملہ ہے نہیں آپ سمجھ ہی نہیں رہے آپ نے حسینیت کو سمجھا ہی نہیں امام حسین علیہ السلام نظام لے کر آئے تھے کربلا اور یزید کو عاشقار کیا تھا یہ نظام ہے آج پوری دنیا مل کر اسی حسینیت کے نظام کے مقابلے میں آئی ہوئے ہیں انہیں کسی اور مسلک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رکھئے گا کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جہاں پر ولایت ہوتی ہے وہی آتا ہے یزیدیت کے مقابلے میں وہی آتا ہے کون آیا پورے تاریخ کے اندر پچاس سال ہوئے تھے رسول خدا کو گئے ہوئے پچاس سال اور شیطان نے ایسا ہلیہ اختیار کیا کہ مسند پیمبر پر آکے بیٹھ گئے کون سو رہی ہے کون سو رہی ہے اب کون آتا کون آئے گا وہی آئے گا نا کہ جو حضرت آدم کا وارث ہے جو نو کا وارث ہے جو موسیٰ کا وارث ہے جو عیسیٰ کا وارث ہے وہی کربلا آیا اس نے بے نکاب کیا آج کون آئے گا اس پورے نظام کے مقابلے میں جو دنیا اکھٹی ہو رہی ہے کون آئے گا مجابت آئے اللہ کا ولی آئے گا یوسف زہرہ آئے گا حسین کا فرزند آئے گا دعا ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں اینہ پہ دم مقتولہ پہ کربلا کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا کہاں ہے وہ جو تہا کا بیٹا یاسین کا بیٹا کہاں ہے وہ جو نبائل عظیم کا بیٹا کہاں ہے وہ جو فتنوں کو اکھاڑ پھیکے گا کہاں ہے وہ جو مومنین کو عزت اور دشمنوں کو ذلت دے گا کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے کہاں ہے کہاں ہے دعا ندبہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ تو وہ کون ہے وہ کون ہے گا کس کے پاس آئے گا کون اس کے لئے تیار ہے اور کون اس کے مقابلے میں سازش کر رہا ہے یہ پورے اسلام کو دعوت ہے ذہنے مہترم امام امام زمانہ کسی فرقے کے تھوڑی ہیں مسیح کرسٹن تیار ہیں کرسٹنوں کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ سارے کرسٹن حضرت عیسیٰ کو ماننے شروع کر دیں گے اور حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے یہ سارے مسیح امام کے بیچے کڑے ہوئے ہوں گے آپ سمجھ نہیں رہے کہانی کتنی بڑی ہے آپ سمجھتے ہیں مسجد کا مسئلہ ہے تقلید کا مسئلہ ہے خمز کا مسئلہ ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا آج تک مسئلہ انسانیت کی بقاہ ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے اگر دم ہے اگر اپنے اندر جان رکھتے ہو تو آؤ مقابلے میں آؤ یہ امام حسین نے مکہ چھوڑتے وقت پہلی شرط یہی لگائی تھی کہ اگر اپنے خون کا بزل دے سکتے ہو اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو پہلی شرط ہے امام حسین کی مکہ چھوڑتے ہو آؤ میرے ساتھ آؤ دے سکتے ہو یہاں جان جائے گی یہاں گردن کاٹی جائے گی وہ شہید جو اٹھائیس سال کا موسین حجاجی جو ایک تاؤن کا رہنے والا جب اسے کوئی کام دیا جاتا تھا امام بارگاہ میں مجلسوں میں تو کہتا تھا مجھے سب سے مشکل کام دو کہا کیا سب سے مشکل کام نیاز کو تقسیم کرنا ہوتا تھا وہ سارا مشکل کام کرتا تھا اور جب اسے کہتے تھے کہ بڑی مہربانی بڑی شکریہ تو کہتا تھا کہ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں اگر امام حسین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اپنی گردن دینی ہے اور اس نے گردن دی اس موڈرن دور میں اس اٹھائی سالہ جوان نے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کو بچاتے ہوئے اپنی گردن کٹوائے اور کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا بڑا پرعاشوک طور ہے اگر کچھ کرنا تو اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے خریدارم کیوں کیونکہ وہ جوان جانتا ہے کہ میں جس امام کے لیے کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے جوان آپ لوگے امام دیکھ رہے ہیں ازدان موت امام کی طرف متوجہ ہو اس کو پہچانیں عالمی سازشوں کو پہچانیں غفلت میں نہ رہے دھوکے میں نہ آئے متحدوں سنی شیعہ اتحاد قائم کریں مومنین اتحاد قائم کریں پتہ نہیں کیوں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں بھی تو سمجھ میں نہیں آتا مشترق ولایت علی جب نے ابھی طالب ہے ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ سمجھ میں آتی ہو کسی کو کم سمجھ میں آتی ہو اس سے کیا پر پڑتا ہے بھئی اگر آپ کو زیادہ آتی ہے تو تھوڑے والے کو قبول کر لو اگر آپ زیادہ ماتم کرتے ہو تو تھوڑے والے کو بھی قبول کر لو بھائی مولا نے قبول کرنا ہے آپ نے تھوڑی قبول کرنا ہے اور جو نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی اپنا ہلکا ہاتھ رکھا کرے اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے کسی پیسان تو نہیں کر رہا جب خدا توفیق دے رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی دعا کریں اس کو بھی توفیق و نماز پڑھنے کی اس میں کیا مسئلہ ہے آپس میں جڑے اجزان محترم بہت ہو گیا بہت مومنین کے درمیان میں بھی اختلاف ڈل گیا جو بھی اختلافی بات کرے یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ کو اچھے نہیں لگتے ہوں مراجے ہو سکتا ہے آپ کو بہت برے لگتے ہوں کسی نے آپ کے کان بھرے ہوئے ہوں سادسے کی ہوں لیکن یاد رکھیں جو بھی آج مراجے اکرام کے خلاف بات کرے سمجھ لیں وہ دشمن کے پیرول پر ہے سمجھ لیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے وہ بچارہ نہدانستی میں کر رہا ہے اس کو بتا رہی ہے کیا وہ سمجھ لیں میرے گاؤں میں ہی بس سیعت ہے اور کہیں نہیں سیعت وہ سمجھ لیں بس میرے شہر میں ہوتی ہے حسینیت پوری دنیا میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں عجیدان محترم وقت کا امام دنیا کا کائنات کا امام ہے اور پوری کائنات کو جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے سر عالم میں میرا آٹھویں امام کہتا ہے پورے عالم کا جو نور ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے پورے عالم کا نور اور ہر عالم میں امام ہر وقت حاضر ہوتا ہے جیسے ہمیں فیض مل رہا ہے نا امام سے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اسی طرح ملائکہ بھی امام سے فیض لے رہے ہیں امام ہر عالم میں ہے امام کو سمجھیں امام حسین علیہ السلام نے یہی تو بتایا کہ جب امام آ جاتا ہے تو پھر سب قربان ہو جاتا ہے روحی لکلفدہ اللہ حسین علیہ السلام محمد امام کو سمجھیں جوانو آپ کی طرف امام کی نگائے ہیں امام آپ کو دیکھ رہے ہیں امام آپ کی تنہائی کو دیکھ رہے ہیں ہم کتنا امام سے گفتگو کرتے ہیں ایک آیت اللہ بروجردی جو کہ بہت بڑے مراجع تھے اپنے زمانے کے ان کے زمانے میں ایک اور شخص بھی تھا عالم تھا آیت اللہ بروجردی اس کے گھر مجلس سننے چاہتے تھے اس کی مجلس سنتے تھے بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی نے انہیں کہا جب لوگ کم ہو گئے کہا کہ میں اتنا عالم کا مرجع ہوں لوگ میری تقلید کرتے ہیں لوگ مجھے مانتے ہیں لیکن جو تاثیر آپ کی زبان میں ہے وہ میری زبان میں ویسی تاثیر نہیں میں بھی پڑھتا ہوں لیکن جو آپ پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں پڑھتا کہا ماجرہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا تو سامرا زیارت پہ گیا سامرا زیارت پہ گیا دسویں امام کی اور گیارویں امام کی جب میں زیارت پہ گیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں سب اہل سنت رہتے تھے اب خالی ہو گئے ہیں ظاہر ہے پہلے اہل سنت ہی رہتے تھے سارے اور خدام بھی اہل سنت تھے حرم کے تو کہا میں نے اس کو خدام کو تھوڑے سے ہدیعہ دیا کہا کہ رات کو جب دروازہ بند کرو تو مجھے اندر رہنے دینا صبح کھول لینا اس نے ایسی کیا بند کر دیا رات ہو گئی رات میں عبادت کرتا رہا وہ کہتا ہے کہ عربوں کے کچھ قانون ہے عربوں کے کچھ قانون ہے ایک تو یہ کہ اگر کوئی ان کے گھر آ جائے اور گھر آ کر وہ کچھ بھی مانگے تو عرب اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا کہا دوسرا عربوں کا قانون یہ ہے کہ اگر اوزیں ان کے والد کا واسطہ دیتے نا کوئی تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرتے کہا رات جب ہوئی نا تو میں زری کے سامنے بیٹھ گیا اور یہ وہ واحد ذری ہے حرم ہے کہ جو گھر ہے امام زمانہ کا یہ وہ گھر ہے جانے بطرم باقی جگہ بھی حرم بنے ہوئے لیکن یہ جو گھر ہے نا جہاں ذریعہ ہیں یہ امام کا گھر ہے کیوں کیونکہ اسی کے سرداب سے امام زمانہ غیبت پہ گئے یہ امام زمانہ کا گھر ہے یعنی پوری دنیا میں ہوتا ہے امام ہر جگہ رہتے ہو کہیں رہتے ہو لیکن یہ وہ جگہ ہے جو امام کا اپنا گھر ہے ہم سمجھے نہیں آج تک وہاں جاتے ہوئے یہ امام کا اپنا گھر اب وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر میں بیٹھا ہوا میں نے رات کو یہی کہا مولا آپ کے گھر آیا ہوں عربوں کا قانون ہے آپ بھی عرب ہیں کہ آپ سائل کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے کہا دوسری آپ کے والد کا مرقد مبارک میرے سامنے ہے یعنی گیرہویں امام کی ذریع میرے سامنے ہے آپ کو آپ کے والد کا واسطہ اپنی زیارت کروا دیں اللہ اللہ نور مجسم ہوا امام حاضر ہو گئے امام نے میری طرف دیکھا کہا بولو کیا حاجت ہے میں نے کہا مولا کوئی حاجت نہیں آپ کی سلامتی چاہتا اللہ امام نے پھر پوچھا کہا بتاؤ کیا حاجت ہے ہم تمہاری ہر حاجت پوری کریں گے کہا مولا نہیں مولا بس آپ کی سلامتی چاہتا امام نے تیسری دفعہ پوچھا پھر اس نے یہی کہا مولا آپ کی سلامتی چاہتا امام نے اس کی طرف دیکھا کہا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا جاؤ جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا کہا یہ امام کا دیاوہ علم ہے جو زبان میں تاثیر پیدا کرتا اللہ ہاں عزان محترم علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسائب ایسے ہیں کہ جس پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا مصیبت غازی عباس یہ اللہ میں بڑا گریہ کہ آپ اتنے دنوں سے گریہ کرتے آ رہے ہیں تھک بھی گئے میں معذرت بھی چاہتا ہوں آپ بڑی دیر سے آئے ہوں گے بوڑے بزرگ میری ماں بہنیں بیٹیاں بچوں کو لے کر ظاہر ہے آپ لوگ کافی دیر سے آئے ہوں گے مجلس بھی تھوڑی سی دیر سے ہوئی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں شرمندہ ہوں لیکن کیا کریں تھوڑی دیر آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی لیکن میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی تکلیفیں آشورہ کے دن شروع ہوئی اور انہی تکلیفوں کو لے کر وہ آج شام پہنچ چکی ہے اللہ تھوڑی دیر ہماری تکلیف تھوڑی دیر کہ ہم اٹھ کے گھر چلے جائیں مگر وہ وہ تو امام جانتا ہے نا کہ کتنے گھنٹے یہ بازار میں کھڑے رہے اللہ ہاں کیا غم تھا بہنوں کو بہنوں کو بڑا مان تھا کس پر عباس کیوں کیونکہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بازاروں میں جانا پڑے گا یہ بہنیں دیکھتی ہوں گی نا نیزے پر عباس کا سر تو یقیناً سر چھکا ہوا ہوگا عزدارہ نے مہترم عباس عباس باب الہوائج ہے عباس با وفا عباس اتاد کسار وقت نہیں میرے پاس وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا وقت نہیں کہ میں اس زیارت کے جملوں کی تشریح کروں جو میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کی زیارت تعلیم دیل آئمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا مقام قیامت میں ایسا ہوگا کہ سارے شہدہ اس مقام کو دے کر رشت کھائیں گے کیا کیا باس نے کہاں کہاں پہنچ گئے حضرت عباس عزیز آنے مہترم آیت اللہ قاضی بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا جایا کرے پہلے حضرت عباس کی زری کی زیارت کرے اور پھر اجازت لے اور پھر حسین کی زیارت کیوں کیونکہ سردار ہے علمدار ہے اس سے بغیر کوئی جاہی نہیں سکتا یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ لٹا ہوا کاروام مدینہ پہنچانا اور جب بشیر نے کہا کہ حسین کربلا میں مارے گئے تو وہ ایک ماں آئی اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا عباس کے ہوتے ہوئے نہیں عباس پہلے گئے ہیں میری بی بی پھر اسے علمدین کہتے ہیں کہ میں رات کو پہنچا کربلا اور غازی عباس کے حرم پہنچا تو دروازہ بند تھا رات ہو چکی میں چلا گیا سو گیا آرام کرنے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہوں اور وہاں پر رسول خدا تشریف فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہیں ایسے میں ایک جوان آیا اور رسول سے فرمایا یا رسول اللہ حضرت عباس نے ایک بچے کی شفاعت مانگی ہے اس کی صحت مانگی ہے رسول خدا کہتے ہیں کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا اس جوان کا وقت پورا ہو گیا وہ جوان چلا گیا جوان پھر آیا کہا یا رسول اللہ غازی عباس نے پھر فرمایا کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں اس کا وقت پورا ہو گیا وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تیسری دفعہ حضرت عباس خدا آئے کس عالم میں آئے کہا دونوں بازو کلم آنکھوں میں تیر کہا یا رسول اللہ خدا آپ کو اس کا جب خدا آپ کو یا امام زمانہ یا امام زمانہ ہم پر نگاہ کیجئے ہماری مجلس میں آئیے ہم خطاکار ہیں میں گناہ کہوں مولا میں اس قابل نہیں آپ کی چچا کا غم پڑھوں لیکن آپ آتے ہیں نا آج آپ آئیے جمعہ کا دن ہے آپ کے ظہور کا دن ہے مولا آئیے ہماری مجلس میں آئیے رونک پکشیے ہمارے پرسے کو قبول کیجئے ہاں عزادہ علیہ محترم حضرت عباس نے کہا کہا یا رسول اللہ میرا نام باب الحوائچ کیوں ہے کیوں ہے کہ میں لوگوں کی حاجتیں بورا کروں یا اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے زندگی دلا دیں یا میرا نام ہٹا دیں رسول خدا نے کہا علی میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں وہ عالم کہتا ہے میری آنکھ کھلی میں دوڑتا ہوا حرم گیا میں نے خادم سے کہا خادم حرم میں کوئی ہے کہا نہیں خالی ہے نہیں کہا کوئی ہے کہا ہاں نجف کا جو قبیلہ ہے نا سب سے بڑا اس کا جو رئیس ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے وہ شدید علیل ہے اس کی ماں رات سے حرم میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ کہا دروازہ کھول کہا دروازہ کھلا میں گیا میں نے کہا یا اے بی بی جا اٹھ جا اب باس نے تیرا بیٹا تجھے دے دیا اللہ یہ باب الحوائچ ہے یہ حاجتوں کا دروازہ ہے ہاں روزِ آشورہ کچھ حاجتیں عباس کی خدمت میں آئی جنگ کی اجازت تو نہیں ملی عباس کو نہیں ملی زہر ابن کین روزِ آشورہ حضرتِ عباس جب باقی جنگ کرتے تھے نا تو حضرت عباس دشمن کی لشکر کو دور کرتے تھے دور کرتے تھے ایسے میں زہر ابن کین عباس کے پاس پہنچے کہا عباس ایک بات کہوں کہا یہ وقت نہیں ہے بات کا کہا نہیں آپ کے بابا کی بات یاد آگئی حضرت عباس رکھ گئے کہا بابا کا نام لیا ہے تو بولو کہا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا کہا کہا آج وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا حضرت عباس کہتے ہیں زہر تو مجھے تیش دلاتا ہے ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگا میں ٹوٹ گئی اور ایک وار کیا کہ دشمنوں کی کردنیں اُڑتی بھی نظر آئی مگر عباس کو اجازت نہ لیے اجازت مگر ایک بچی امباس چچا بحث اللہ بچوں کو بڑا ناز تھا بھئی سب نے کہا سکینہ یہی کہا ہوگا نا کہ بھئی آپ کے چچا ہے کچھ نہیں تو بچی آئی گئی ہوگی کہ میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے چچا پانی چچا نے کہا مجھے اجازت لے دو اجازت لے دو آہ آزاد آرم بیان ہوتا ہے کہ بچی نے اپنے بابا سے کہا کہ چچا کو پانی لینے چھوٹا حال دل ہے ہو سکتا ہے امام نے یہی کہا ہو بیٹا تمہیں شاید اپنے بھائی کے پیاس میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے آہ آزاد آرم علامہ دشان حیدر جوادی خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے روزِ آشورہ مسائب پڑھ کر مسائب پڑھ کر کہا کہ یہ ٹینٹ نہیں ہٹانا کیوں جانتے تھے اثرِ آشورہ انتقال کر گئے وہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوتے تھے نا مشکیزیں رکھے ہوتے تھے پانی تو چند دنوں سے نہیں ہے لیکن زمین نم ہوتی تھی تھی ہوتی نہیں اس وقت ہوتی ہوگی اس آس پہ بچے سینوں کو زمین پہ لگایا اللہ پھٹ گیا سینہ باس میں مشکیزہ رکھایا بڑے پانی کی طرف میں جنگ نہیں پڑھوں گا باس کی بس پانی کی طرف بڑے غازی اللہ خدا آپ کا گریہ قبول کرے خدا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غمِ حسین کے ہاں بڑے پانی کوئی روک نہ پایا جہنم واصل کیا پہنچے پانی تک پانی کو ہاتھ میں اٹھایا بیس سال پرانی وسیعت یاد آئی کس کی اکیس رمضان کی رات ہے مولا نے عباس کو بلایا عباس عباس وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا باوفا پانی کو پانی پہ مارا مشکیزہ بھرا بس آپ کی چند سے میں شبیع علم برامت ہونے والا ہے حضرت عباس کا آزاد آران مہترم پانی بھرا اب یہ پانی امید ہے عباس کی خیمیں انتظار کر رہے ہیں بچے انتظار کر رہے ہیں نشانی کیا ہے علم بچے علم دیکھ رہے ہیں علم آ رہا ہے دشمن نے کہا کہ روکو کیا کیا دایاں بازو شہید بایاں بازو شہید علم پھر بھی مشکیزہ پھر بھی پھر بھی دشمن کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو عباس کو روک نہیں رہی ہے عباس کو طاقت دے رہی ہے مقتل کہتا ہے عباس اٹھ اٹھ کے خیموں کو دیکھتے تھے کتنے دور خیمیں رہ گئے ہیں اللہ ہم نہیں سمجھ سکتے عباس آلہ درم اکرم دشمن نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کر چاہتا ہے تیر آیا مشکیزے پر نہیں عباس کی امیدوں میں لگا پانی بھہ گیا گھوڑا بھی باوفا تھا رخ موڑ دیا اب جب رخ موڑا تیر آیا آنکھ پر لگا میں قربان جاؤں جب کوئی چیز آنکھ میں لگتی ہے تو پھر ہاتھوں سے اٹھائی جائے بھات نہیں گرز لگا زین سے زمین پر عباس آئے ایک عمالے میں تین پڑھا کرتے تھے حضرت عباس کے مسائب مولا خواب میں آئے کہا تم ہمارے مسائب نہیں پڑھتے کہا مولا آپ کے مسائب پڑھتا ہوں کہا نہیں تم صحیح نہیں پڑھتے کہا مولا کیا پڑھوں کہا تم یہ نہیں بتاتے کہ ہم زین سے زمین پہ آئے کیسے ہاتھ نہیں ہے عباس گرے میرا چوٹھا امام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا حسین نے کمر پکڑی ان کا سارا ظہری میری کمر ٹوٹ گئی آزاد آلہ مہترم یہ سننا تھا اب میرا مولا حضرت عباس کے بدن پہ مگر کیسے آیا کہ جب پہلے کسی جنازے پر آتے تھے تو سیدھے پہنچتے تھے خیموں پہ نگاہ نہیں کرتے تھے کیوں عباس تھے اب ایک نگاہ خیموں پر ایک نگاہ حضرت عباس پر پہنچا میرا مولا بس آخری مازال میرے مولا میرے مولا نے سر کو زانو پہ رکھا خون کو صاف کیا آپس میں گفتگو ہوئی بھئی اتحاد گزار ہے نا اتحاد گزار ہے درخواست کر سکتا ہے کہا کہتے ہیں کہ درخواست کی کیا درخواست کی کہا مولا میرے بدن کو خیمے مطلعے کر جائے علمہ کہتے ہیں کیوں کیوں کہا اباس نے بھئی یہ واحد بدن ہے نا بھئی حضرت دھور کا بدن تو قبیلے والے لے گئے تھے باقی سب گنجے شہدہ میں یہ واحد بدن ہے فاصلے پر کیوں کیوں کہ اباس با وفا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا اللہ ما کہتے ہیں نہیں اور وجہ تھی کہا مولا کو جانتا ہے اباس اپنے آقا کا غلام ہے اباس عطاز گزار ہے اباس مطی ہے جانتا ہے میرا مولا صبح سے لاشوں کو اٹھا کر بھوکا پیاسا تھک چکا ہے میرے بدن کو کیسے اٹھائے گا کہا مولا یہی رہنے دے اللہ مٹھا یا حسین نے اب بچے دیکھ رہے ہے کہ اللہ مہ رہا ہے چچا رہے جیسے ہی قریب پہنچے کیا دیکھا بابا چچا پا کہا نیر الکما کیا cé چا پیار ریسوف د Patienten قریب چچή جب یعیییییییییییییییییییییی